تمانے کے لئے اگر سیوٹیبل کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے اور اگر کوئی قبول کرنے جیسا مذہب ہے تو وہ اسلام یہ ہمارا دعویٰ ہے اب اس کو میں ثابت کروں گا جیسے عیسائیوں پر اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ حکم نہیں پرمایا تھا کہ وہ شادی نہ کریں انہوں نے اپنے آپ پر اس طرح کا سنیاس لینے کا خود سے جیسے رہبانیت ان کے ہاں راہی پنچے ہیں نن ہوتی ہیں زندگی پر شادی نہیں کریں گے پادری شادی نہیں کرے گا پاپ وہ کسی سے شادی نہیں کرے گا شادی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے ہر مرد کے اندر عورت کی خواہش پیدائشی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم میں یہ رکھا ہے کہ عورت سے وہ قرار حاصل کرے تسکین حاصل کرے مردوں کو اللہ نے یہ خصوصیت دی ہے صفت دیا اور عورتوں کے بھی اندر اللہ نے یہ رکھا ہے کہ ان کا میلان ہے یا ان کی توجہ مردوں کی طرف ہے لیکن اس کو اسلام نے ایک حلال طریقے سے باندھا ہے وہ نکاح کے ذریعے اب اگر کسی پر پابندی لگا دیں اگر میں کہہ دوں کہ میرے جتنے قریب ہیں جتنے ماننے والے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی عورت کو ٹچ نہیں کرے گا زندگی پر تو یہ میں نے فطرت کی خلاف بات کی یہ فطرت کی خلاف بات کی میں بول نہیں سکتا کہ تم شادی نہ کرو نکاح نہ کرو اور اسلام نے کبھی بھی ایسی پابندی نہیں لگائی عیسائیوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ جو ان کا مذہبی ہوگا ریلیجیس ہوگا وہ عورتوں کو نہیں چھوے گا کتنی حیرت کی بات ہے معلوم ہے آپ آج دنیا میں ویمن رائٹس کی بات عیسائی کرتے ہیں جو خود نکاح نہیں کرتے ہیں جو پادری نکاح نہیں کرتا کبھی عورت کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا وہ ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے حیرت نہیں ہوتی کچھ نن ایسی ہیں جن کو زندگی بھر کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ اب تم کسی مرد کی بیوی بن نہیں سکتی سنیاس لے لیا وہ کبھی یہ راستے پر آ نہیں سکتی یہ فطرت کے خلاف ہے اور ہم نے اس کے انجام دیکھے ہیں بلکہ اخباروں نے آپ سب کو بتایا بھی ہوگا حقیقت ہے کہ جب فطرت کے خلاف کوئی بات کی جاتی ہے تو وہ چند دن تک تو چل سکتا ہے لیکن پھر کہیں غائبانہ طور پر لاوہ پھوٹ ہی جاتا ہے اور اس کا انجام دیکھا ہے کہ کئی چرچ ایسے نکلے جہاں پر راہبوں نے نن اور دوسرے آنے والے بھکتوں کو ہی نہیں بکشا یہ حالات ہوئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرت کے خلاف یہاں پر حکم دیا یا انہوں نے خود اپنے آپ کو اس طرح کا کیا اسی طرح سے بعض دوسرے مذہب میں بھی سنیاس لینے کے جو طریقے بتائے گئے ہیں اسلام اس کا قائل نہیں ہے اسلام معاشرتی مذہب ہے سب کے ساتھ رہ کر کے جینے والا مذہب ہے اگر دنیا کو ترک کرنے کا مطلب یہ ہوتا کہ انسانوں میں نہ رہا جائے تو کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جیسے شہر میں رہتے ہی نہیں جنگل میں جا کر کے رہتے ہیں کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں لیکن اسلام معاشرتی مذہب ہے یعنی لوگوں کے درمیان رہنے کا مذہب ہے دین ہے ہم سنیاس نہیں لیتے ایک صحابی تین صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرے کے باہر کھڑے ہو کر کے یہ باتیں کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کیلئے کھڑے ہوتے تو آدھی رات گزر جاتی تھی تو تینوں نے دیکھ کر کے کہا یہ تو بخشے ہوئے ہیں یہ معصوم ہیں ان سے کوئی خطا نہیں ہوئی اس کے بعد اتنی عبادتیں ہیں ان کی کیا کرنا چاہیے ہیں بڑی عبادت کرنی چاہیے جب رسول اتنی عبادت کر رہے ہیں تو ان تینوں صحابہ میں سے تینوں نے کیا کیا جانتے ہیں ایک نے یہ اس دن تیسرے صحابی نے کہا آج کے بعد سے میں کبھی کھاؤں گا ہی نہیں دن میں بھی اور رات میں بھی روزہ رکھوں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے سن رہے تھے باہر تشریف لائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم میں سے کون کون ہے جو یہ باتیں کر رہا تھا وہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی عبادتوں کو دیکھ کر یہ کہا جب آپ سید الانبیاء ہیں معصوم ہیں آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو پھر ہماری عبادت کا حال کیا ہونا چاہیے ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے اس لئے ہم نے ایسے ایسے اہد کیے میں نے کہا ہے کہ آج سے میں عورتوں کو چھونگا نہیں کبھی کسی کے قریب نہیں جاؤں گا نکاح کر کے بھی نہیں جاؤں گا دوسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ رات کو سوں گا نہیں تیسرے نے کہا میں نے یہ کہا ہے کہ آج کے بعد سے کبھی کھاؤں گا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ نہیں ہے اسلام یہ نہیں ہے میری سنت پر اگر عمل کرنا چاہتے ہو تو میں اللہ کی عبادت کا بھی حق ادا کرتا ہوں اور عورتوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں میں نے اپنی رات کو تقسیم کر رکھا ہے کا بھی حق ہے اور دوسرے سے کہا تم نے کہا کہ رات کو کبھی سوں گا ہی نہیں یہ بھی ہمارا طریقہ نہیں ہے تم فطرت کے خلاف بات کر رہے ہو بیمار ہو سکتے ہو روزانہ رات پورے نہیں سو رہے اب یہاں اس پر میں رکھ کر کے کہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو منع کیا جو یہ کہہ رہتے ہیں میں رات بھر عبادت کروں گا حضور نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ میں تھوڑی رات آرام کرتا ہوں اور تھوڑی رات اپنے رب کی عبادت بھی کرتا ہوں تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے اس کو بھی آرام دو اور پھر تیسرے صحابی سے کہا میری سنت یہ ہے کہ میں افطاری بھی کرتا ہوں اور سہری بھی کرتا ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں ایسا نہیں کہ پورا پابندی کر لیا جبکہ وہ رسول جن کو اللہ تعالیٰ جنت سے کھلاتا پلاتا ہے اس کے باوجود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کنٹینیو روزہ رکھنا نہیں چاہیے کہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے کمزوری آ جائے گی حضور نے منع فرمایا میں ایک دن روزہ رکھتا ہوں ایک دن نہیں رکھتا یا میں افطار کرتا ہوں شام کے وقت اور دن میں روزہ رکھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو اس پوری حدیث کا خلاصہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیئے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں کہیں پر بھی افرات و تفریت نہیں یعنی بہت تنگی والے حکم بھی نہیں اور بہت ڈھیل بھی نہیں اسلام درمیانی راستہ ہے درمیانی راستہ ہے اب یہاں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے حضور نے جس صحابی کو رات بھر عبادت کرنے کے لئے منع کیا یہ رات بھر گیم کھلنے والے لوگ موجود تھے پوری رات بھر عیاشی کرنے والے موجود تھے ان کو تو رات بھر کھڑے ہو کر کہ عبادت کرنے کو میرے آقا نے منع کیا تھا حرام کرو تھوڑی دیر اپنے جسم کو راحت پہنچاؤ اس طرح سے اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ اسلام انسان کی فطرت کے آئین مطابق ہے اسلام کی فطرت کے مطابق ہے اسی لئے قرآن کہتا ہے لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا اسْأَحَا میں آج چیلنج کرتا ہوں ایک ایسا حکم لا کر کے دکھا دو ایک ایسا حکم اسلام میں جس میں ایسا لگتا ہو کہ یہ انسان کے لئے بھاری ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اسلام نے اپنے ماننے والوں پر یہ پابندی کیوں لگائی ان کے پاس کیا ہے معلوم ہے مخالفین اسلام کے پاس اگر وہ لائیں گے کوئی چیز تو یہ کہیں گے کہ اسلام سال میں ایک مرتبہ پورے مہینے بھر لوگوں کو بھوکا کیوں رکھتا ہے بھوکا کیوں رکھتا ہے جبکہ یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے انسان کھانا پانی پسند کرتا ہے اور آپ اس کے کھانے پانی کو روک رہے ہیں تو میں پہلا جواب تو یہ دوں گا کہ روزے رکھنے سے کتنے مسلمان مر گئے پہلی بات یہ ہے اگر ہر سال ایک مہینہ رمضان میں اسلام اپنے ماننے والوں کو روزے رکھواتا ہے تو پھر یہ مسلمانوں کا صفائے ہوتے رہنا چاہیے اگر یہ صحت کے خلاف ہوتا تو اگر یہ ہمارے جسم کے خلاف ہوتا روزہ رکھنا تو اسلام میں ہر سال رمضان کے ٹائم پہ لاکھوں کی موت ہو جانا چاہیے بھوک سے مر گئے بھوک سے مر گئے اب تک تو اسلام ہی نہیں ہوتا چودہ سو سال سے میرے عزیزو اب میں آؤ ان کی نقلی دلیل بھی اگر بتا دوں نقلی کا مطلب نقل کی ہوئی ان کے جو ریسرچ سکالر ہیں انہوں نے خود کہا ہے آج میں دو چار روز سے ڈائٹنگ پلان دیکھ رہا تھا کہ ڈائٹنگ پلان میں کیا ہوتا ہے جسم کو صحیح رکھنے کے لیے فاسد ماددات کو دور کرنے کے لیے تو ایک بڑے ڈاکٹر کی ویب سائٹ میں میں پڑھ رہا تھا اس ڈاکٹر نے دو چیزیں کی ہیں دو چیزیں اس نے رکھی ہیں کہ اگر اپنے جسم کو اسی سال تک زندہ رکھنا اور صحت مند رکھنا چاہتے ہو تو دو چیزوں کو اپنا لو کہ ہفتے میں ایک دن صبح سے لے کر شام تک اپنے جسم میں کچھ بھی نہ ڈالو یہ ڈائٹنگ پلان میں ہے موجود کچھ نہ ڈالو صرف پانی پر رہو اور ایک ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے کہ گرینری جتنے بھی گرین چیزیں ہیں سبزیاں ہیں یا پھل ہیں صرف صبح اور شام میں ہفتے میں ایک مرتبہ ایسا استعمال کرو تمہارے صحت پر قرار رہے گی ٹائمس آف انڈیا ہندوستان کا بڑا چلنے والا اخبار ہے اس کے پیج میں بھی موجود ایک ریسرچ شائع کی گئی تھی جس میں ایک ڈاکٹر کا یہ دعویٰ تھا ہمارا ڈاکٹر نہیں پھر اگر کوئی مسلمان ڈاکٹر اعلان کرتا تو پھر ایک طرفہ والی بات ہوتی نان مسلم ڈاکٹر نے اپنے ریسرچ میں یہ کہا ہے کہ ہم نے بہت غور سے دیکھا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے سے لے کر شام سورج ڈوبنے تک اگر کوئی ایک مہینے تک اس طرح بھوک برداشت کر سکتا ہے تو اسے کینسر نہیں آئے گا اس نے کہا ہے کہ کینسر کا اس چیز میں علاج دیکھا گیا ہے کہ جسم کے اندر کے فاسد مادے نکل جائیں گے میں پھر چیلنج کرتا ہوں اور لاؤ کوئی دوسری بات جس میں ایسا کوئی حکم ہو اسلام کا جو انسانوں کے لئے بھاری ہے تم دھونڈ کر کے روزے لے کر کے آئے تھے روزے لے کر کے آئے تھے اور پھر اگر یہ کہتے ہیں تو ان میں سے جو ادھر ادھر کے لاتے ہیں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں ایک بڑا طبقہ ہے جو اسلام کی کمیاں ڈھونڈنے کے لئے اپنی پوری زندگی خرچہ کر رہا ہے ہمارے پاس وہ ساری چیزیں ہیں قرآن کو خوردبین لگا کے مایکروسکوپ لگا کر کے پڑھنے والے لوگ ہیں کہ کہیں تو کچھ نکل جائے مل جائے ارے میاں یہ کام تو عرب والے بھی کر چکے اس وقت ان کو نہیں ملا تم جائلوں کو کیا ملے وہ عرب تھے عربیدان تھے وہ نہیں لاسکے اس زمانے خیب اب اسلام کی اور کونسی چیز ایسی جو بھاری لگتی ہے تمہیں گونسی کہا یہ کیا ہے صبح صبح اٹھا دیتے ہیں فجر کے وقت انسان کے لئے بھاری ہے اور ایک مستشرک ہے مستشرک اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی تعلیمات پوری حاصل کرتے ہیں لیکن ہوتے یہودی اور عیسائی ہیں اس میں سے ایک نے کہا اعلان کیا کہ اسلام میں یہ زیادتی لگتی ہے مجھ کو کہ صبح کی نین بہت اچھی ہوتی ہے اور اس وقت یہ اٹھا دیتا ہے اور ان کے اوپر پابندی فرض ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ مستحب ہے کرو تو چلے نہیں کرے تو چلے اس نے دعوے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہتا کہ یہ بھاری ہے بلکہ خود مسلمان بھی یہ کہتے ہیں وہ فجر میں نہیں جاتے اس نے سارے مسلمانوں کا حوالہ دیا اور لکھا کہ دیکھو جا کر کہ ان کی مسجدوں میں فجر میں یہ لوگ نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھاری چیزیں جو اسلام نے ان کے اوپر ڈال رکھی ہے یہ بھاری چیز ہے اسلام نے ڈال رکھی ہے مجھے اسی وقت فوراں یہ کلک ہوا کہ ٹھیک ہے یہ تو ان لوگوں کی سستی اور کاہلی ہے جو اس نے اپنے طور پر اپنے جسم کو ایسا بنایا ہے ورنہ فریش رہنے والے ہر انسان کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ فجر میں جوکنگ کے لیے نکلتا ہے جو فریش رہنے والا ہے جو اپنے جسم کو تندرست رکھتا ہے ڈاکٹرز ہوں یا دیگر جو بڑے بڑے طبقے کے لوگ ہوں سب کو ہم نے دیکھا کہ آپ ایکسرسائز کے لیے سب سے سوٹیبل وقت کون سا سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں فجر کا وقت صبح ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے جسم کے اندر بہت اچھی فیلنگ آتی ہے میرے عزیزوں بتاؤ آخر اسلام نے اپنے ماننے والوں پر احسان کیا ہے یا زیادتی کیا ہے یہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ فریش رہے اپنی طبیعت کو خوشحال رکھیں بلکہ وعدہ بھی یہ کیا گیا ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی اللہ تعالیٰ پورے دن اس کو مصیبتوں سے محفوظ کرے گا فریشتے اس دن کا رزق اسے دے کر برکتیں ساتھ دے کر کے جاتے ہیں تم کہتے ہو یہ زیادتی ہے نہیں پڑھ رہے ہیں الگ بات ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اسلام نے یہ زیادتی کی ہے لا يکلیف اللہ نفسا اللہ وساہ میں اسلام کی انہیں تمام بات میں ان کے جوابات آپ کے سامنے آج لے آیا ہوں تھوڑی سی چیزیں پھر چل کر کے اعتراض ہی آیا چلیں ٹھیک ہے آپ کے کہنے کے مطابق صحیح تو ہے اسلام صبح اٹھاتا ہے فائدے کے لئے اٹھاتا ہے طبیعت اچھی رہتی ہے خوشحالی رہتی ہے صحت اچھی رہتی ہے ہم مانتے ہیں لیکن اور بھی کچھ چیزیں ہیں اسلام میں جو سختی ہے جو سخت ہے وہ کیا کیا چیزیں ہیں سخت ہے ان کے دماغ کے اعتبار سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اسلام دین فطرت ہے یہ میرا چیلنج ہے طبیعت کے آین مطابق بنا ہوا ہے اور میں اگر دوسرے مذہب کو چھیڑوں تو بات بہت دور ہو جائے گی بہت طویل ہو جائے گی کیونکہ میرا یہ مزاج نہیں ہے کہ دوسروں کی خرابیاں لے کر کے سب کے سامنے بیٹھوں اور خرابیاں ڈھوننا اچھی بات بھی نہیں ہے ہم تو اچھائیاں بیان کرتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ تیسری ایک اور چیز جس کو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو برابری نہیں دی یہ ان کی ایک زیادتی ہے اسلام میں نے پوچھا کون سی برابری چاہتے ہو کون سی برابری کہ بہت ساری پابندیاں ہیں اس کو نقاب میں رکھ کر کے اندر بند کر کے رکھتے ہو اس کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہے جیسے تم گھومتے پھرتے ہو ویسے اس کو نہیں گھوماتے پھڑاتے تم عورتوں کو پابند رکھے ہو اور دوسرا ایک اور اعتراض ان کو کہ عورتوں کی فیلنگ کے ساتھ تم کھلوار کرتے ہو چار چار شادیوں کی اجازت دیتے ہو ابھی تو ہم نے ایک ایک ہی کیا ہے پھر بھی ان کو تکلیف ہے چار چار کی اجازت اسلام نے دیتے ہو اس کا الگ جواب ہے کہ عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے یا انصاف ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو بند رکھتے ہو ایک کمرے میں قید رکھتے ہو اور یہی مغربی تہذیب کے دلدادہ کچھ اسلامی ملکوں میں آ کر کے عورتوں کا دماغ بھی خراب کر رہے ہیں آ کر کے ان عورتوں کو بھڑکا رہے ہیں کہ تم باہر نکلو بینر لے کر کے ہمارا جسم ہماری مرضی جلے گی موسیقی